آپ کو میرا نجف کا والی منتیں دیریں تجھے اپنے بیٹے عباس کے ہاتھوں کا واسطہ سب کے دریچے کھول لیں عیسیٰ کہے گا مولا میں آپ کو جماعت نہیں کرا سکتا کیوں؟ کہتے ہیں صورت زخرف میں اللہ منہ کہا رہا ہے لا تو قدم مبینہ یادی اللہ کبھی اللہ کو پوشت نہ کرنا کدھر میں چلا جاؤں؟ میں کس کو جا کے یہ باتیں سراؤں؟ علی کی بلایت کے اعلان کی قسم ہے جب رسول گئے نام میراج پر ہجاب یا حدیت کے قریب محمد بیٹھے تو اندر سے واضح محبوب اگر میرا جسم ہوتا نا تو میں تجھے آنے کی تکلیف نہ دیتا میں خود مکہ میں چل کے تجھے ملنے آتا تو وہیں بیٹھ کر بطول کے بابا نے پوچھا سب پروردگار اگر تیرا جسم ہوتا تو تُو کیسا ہوتا؟ کہ جیسا علی ہے آپ اکثر بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹا یہ کام نہیں کرو کیوں؟ بیٹا اللہ ناراض ہو جائے گا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرو کہا کیوں؟ کہا اللہ خوش ہوگا اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے یہ خوش ہونا ناراض ہونا راضی ہونا یہ سب تو کیفیتیں ہیں بھئی خدا نہ خواستہ آپ گلی میں جا رہے تھے چھت پیسے کسی بچے نے ایسے ہی کوئی کنکر اچھالا اور آپ کے سر پر آکے پڑا این اس وقت جب آپ کے سر پر آکے پڑا آپ کیا جو غضب کی ایک حالت تھی آپ کے اندر پیدا ہو گئی آپ غصہ ہوئے؟ یعنی پہلے نہیں تھے پتھر پڑا تو غصہ آ گیا معلوم ہوا ایک حالت سے دوسری حالت میں تغیر آیا اگر آپ کہہ رہے ہیں فلاں راضی ہوتا ہے فلاں ناراض ہوتا ہے تو یہ تو کیفیتیں ہیں اور کیفیتیں جہاں آتی ہیں وہاں تغیر ہے اور جہاں تغیر ہے وہاں ثبات نہیں ہے جہاں ثبات نہیں ہے وہاں خدا نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ نے خدا کو انسانی صفات سے متصف کر دیا آپ نے خدا کو مخلوقات کی صفات سے متصف کر دیا اور یہ ہماری توحید کا پہلا حصول ہے جتنی بھی صفات مخلوقات ہیں ان سب سے خدا کو منزع کرنا ہے راضی اور ناراض پھر کیا مطلب کل سے نہ کہیں بچوں کو خدا راضی ہوتا ہے خدا ناراض اور تو قرآن کہہ رہا رضی اللہ عنہ ورزو عنہ بھائی ہے کہ نہیں ہے نفس مطمئنہ وہ آیت کیا ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجع الہ رب کی راضیت مرضی تو یہ کیا وہاں چاہتا ہے بھائی میں ایک حدیث بیان کر کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو جملہ کہا ہے اس کی تشریح ضروری تھی شیخ الزدوق نے معانی الاغبار میں پہلی جل کے پہلے دس بارہ سفوں کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے آیا ایک شخص میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اور آ کے کہنے لگا تو کیفیتیں ہیں تو یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا ہو گیا یہ خدا کیسے ناراض ہوتا ہے یہ خدا کیسے ناراضی ہوتا ہے امام نے کہا خدا پر کیفیت عارض نہیں ہوتی کہا پھر کیا ہوا کہا خدا نے کچھ ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں امام کہہ رہے ہیں خدا نے کچھ ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں کہ جن کی رضا کو اپنی رضا اور جن کے غضب کو اپنا غضب قرار دیا ہے جس نے انہیں ناراضی کیا اس نے خدا قرار دیا جس نے انہیں ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا اور پھر استشہاد کے طور پہ وہ مشہور و معروف حدیث امام نقل کرتے ہیں کیا تم نے میرے جد رسول کی یہ حدیث نہیں سنی فاطمہ جس نے تجھے راضی کیا رب کو راضی کیا جس نے تجھے غضب نہ کیا اس نے رب کو غضب نہ کیا موسیقی موسیقی